تو اس وقت کی جو بڑی خبر ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو جانکاری دینے جا رہے ہیں سب لوگوں کو اتجار تھا کہ چناؤں کی تاریخوں کا کب اعلان ہوگا کب گوشنا ہوگی اور آج فائنلی جو ہے نرواتن آیوگ نے جو ہے پریس کھول پیس کر کے جو ہے چناؤ آیوگ نے جو ہے پریس کھول پیس کر کے آج تاریخوں کی جو ہے گوشنا کر دی ہے پانچ راجعہ کے لوگوں کو جو ہے چناؤں کی تاریخوں کو اعلان تھا جس میں بات کر رہے ہیں راجستان کی تو راجستان اور چھتیس گڑھ مدیہ پردیس تیلنگانہ اور میجورم ان پانچ راجعہ میں چناؤں ہونے ہیں ویدان سوا کے اور پانچ راجعہ کے جو چناؤں ہے یہ لوگ سوا چناؤں سے ٹھیک تھوڑے ہی سمیں پہلے ہونے ہیں اس کو لے کر ان راجعہ کے چناؤں ہے وہ بھی مہتب پورن ہے ان چناؤں کے جو نتیجے ہیں وہ بھی مہتب پورن رہیں گے کینڈر کی راجنیتی کے لیے کیونکہ دو ہزار چوڑیس کے لوگ سوا چناؤں سے ٹھیک پہلے پانچ راجعہ میں چناؤں ہے تو ان چناؤں کی جو نتیجے ہیں وہ بھی لوگ سوا چناؤں پر کافی کچھ پرباہ ڈالیں گے اس کو لے کر بعد میں چرچہ کریں گے کون سا راجعہ کون سی پارٹی مجبوط ہے کون سے راجعہ میں لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتا جاتے ہیں تاریخوں کے حساب سے کون سے راجعہ میں کب چناؤں ہوگا سب سے پہلے اگر بات کریں میجورم کی تو میجورم میں سات نومبر کو جو ہے وہ چناؤں ہونا ہے سات نومبر کو اور چھتیس گڑھ میں بھی سات چھتیس نومبر میں سترہ نومبر کو چناؤں ہونا ہے اور مدے پردیس میں بھی سترہ نومبر کو چناؤں ہونا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں سب سے بڑا راجعہ راجستان کی راجستان کا چناؤں بھی لوگ سوا چناؤں کے لیے مہتوپورن ہے تو رضاستان میں ویجان سوا کا چناؤں 23 نومبر کو ہونا ہے اور تیلنگانہ میں 30 نومبر کو چناؤں ہوں گے ہم نے آپ کو باری باری سے پانچوں راجیوں کی تاریخ بٹائی جس میں چناؤں ہونے ہیں جس میں ایک بار آپ دوبارہ سن لیں میجورم میں 7 نومبر کو اور 36 گڑھ میں 17 نومبر کو مدی پردیس میں 17 نومبر کو رضاستان میں 23 نومبر کو چناؤں ہونا ہے تیلنگانہ میں 30 نومبر کو چناؤں ہونا ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں ووٹوں کی گنتی کی کہ ان کے نتیجے کب آئیں گے تو تین دسمبر کو جو ہے وہ سبھی راجیوں کے جو گنتی ہے چناؤں کی وہ ایک ساتھ ہوگی تین دسمبر کو نتیجے آئیں گے اور وہ نتیجے نیربر کریں گے کہ جو لوگ سبا چناؤں ہے دوزار چوبیس کا اس کو بھی ایفیکٹ کریں گے یہ نتیجے اور ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے وش لیسن بھی کریں گے کونسے راجی میں کونسی پارٹی مضبوط ہے اور اس کا کیا پرباہ لوگ سبا میں پڑے گا آپ ای سواچار کے ساتھ لگاتار بنے رہے ہیں ہم لوگوں سے بھی فیلڈ میں جا کر باتچت کر رہے ہیں سرکار کی یوزنوں کلاب انہیں مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے اس کو لے کر بھی باتچت کر رہے ہیں کونسا پرکیاسی مضبوط ہے کس ویڈان سبا میں اس کو لے کر بھی چرچہ کر رہے ہیں اور کونسی پارٹی کی طرف جو ہے زیادہ لوگ جو ہے اکرسیت ہے اس وارش کو لے کر بھی باتچت کر رہے ہیں خاص کر کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ راجستان ویڈان سبا چناؤ میں ہیں راجستان ویڈان سبا چناؤ کی پرتیک اپ ڈیٹ ہم آپ کو ای سماچار پر دیتے رہیں گے آپ ای سماچار کے ساتھ لگاتار بنے رہیں چینل کو فولو ضرور کریں اگر آپ چینل کو فیس بک پہ دیکھ رہے تو فولو کریں اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے تو سسکرائب ضرور کریں اور آپ کی چناؤ کو لے کر کیا رائے ہیں وہ بھی کمنٹ بوکس میں بتائیں لیکن جو ہمیں اب تک رائے لوگوں کے ملی ہے لوگوں نے کہا ہے کہ راجستان چناؤ میں اس سمیہ چناؤ جو ہونا جو ہے وہ کیونکہ کسانوں کے لیے خاص کر کے گرامیڈانسل کے لیے یہ کھیتی باڑی کا سمیہ ہے پسلے کاٹنے کا سمیہ ہے تو اس کو لے کر بھی کچھ کسانوں نے بھی کہا ہے کہ یہ غلط تائم پہ چناؤ ہو رہا ہے کیونکہ اس سمیہ جو ہے کام کا سمیہ ہے اور اس کو لے کر بھی کیا کچھ لوگ کہیں گے باقی لوگوں کی آپ کو پرتی کے لیے بھی سنائیں گے لیکن چناؤ کی تاریخوں کا اعلان تو ہو چکا ہے تو 23 نومبر کو راجستان ویدانسلوہ کا چناؤ ہے اور 3 دسمبر کو جو ہے وہ ووٹوں کی گنتی ہوگی ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہے ویدانسلوہ چناؤ کی خاص کر کے راجستان کی پرتیک اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو فونو جرور کریں